بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کما تحبو و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا اللہ پاک سے آج کی دن کی برکت سے آپ کو مجھے ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لئے فرشتے بھی رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں آمین اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں ہدایت اور استقامت تفرمائے بے شک ہدایت اللہ پاک کے دینے سے آتی ہے اللہ پاک ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے کہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے ہمارا خاتمہ بال ایمان ہو اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو آمین آج کی جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ایک ارجنڈ آرڈر ہے تھا کچھ کلائنڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم منع نہیں کر سکتے جو آپ کو کسی بھی صورت میں ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا یہ بھی آج کا آرڈر بہت ہی ارجنڈ تھا یعنی کہ میں نے جلدی سبھی چیزیں بنائی سبھی چیزیں فٹا فٹا رینج کی ہیں تو وہ ہی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں جو بنا رہی ہوں میں کیمہ تیار کر رہی ہوں جس کو میں ہم نے کس طرح سے یوز کرنا بہت یونیک طریقہ ہے وہ آپ کو بھی پسند آئے گا اب تھوڑا سا آئیڈ لے لیا ٹو ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں زیرہ لے لیا اور زیرے کو بھی ہم نے ہرکا سا اس کو کڑکڑا لینا ہے کہ اس کی خوشبو آجے اب یہ ہاف کے جی کیمہ ہے جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمہ فریز ہوا ہے میں نے اس کو واش کر کے سٹینر میں نکال دیا تھا لیکن پھر بھی اس میں برف جمعی ہوئی ہے کیونکہ یہ فریز ہوا ہوا تھا کیونکہ یہ میں بتا رہی ہوں جیسے کہ پہلے سے میری ذہنی طور پر میں تیار نہیں تھی کہ یہ آرڈر آنا ہے میرے پاس تو مجھے میں نے اس سے پہلے سے نکال کے نہیں رکھا ورنہ جب مجھے پتہ ہوتا ہے تو پھر میں پہلے سے سارے چیزیں پرپیئر کر لیتی ہوں لیکن اب یہ اس طرح سے تھا تو میں نے پھر اسے کور کر کر اس کو گرمائش دے کے پھر اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ اس کو میلٹ کیا اور اس کو مجھے پانی رالنے کی ضرورت اس لئے نہیں پڑی کیونکہ اس میں پہلے سے ہی پانی تھا کیونکہ برف جمعی ہوئی تھی اس کو میں نے اسی طرح سے زیرے کے ساتھ اس کو بھون لیا اب دیکھیں جب پانی خوشک ہو گیا اب اس میں ون ٹی سپون میں نمک ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی اس میں موجود ہے بس ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا لار میچ پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹی مرش ہے اور انہیں سبھی مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ پہلے سے پانی تھا اس لئے کیمہ اسی پانی میں بڑے اچھے سے جلدی سے گل گیا تھا کیونکہ اس کو میں نے بیسے بھی کور کر کر کے بنایا تھا تو یہ آسانی سے اسی پانی میں اپنے گل گیا تھا اس کو بس ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے یہاں میں نے کیمرے کی سپیڑ بیچ پیچ میں تھوڑے سی بڑھا ہاری ہوں بند ہو جائیں یعنی کہ اچھے سے اس کے اندر سے مکس ہو جائیں اور اس میش ہو جائیں اچھے سے اس کا فلیور وغیرہ نکل کے کیمہ میں آ جائے اس سے بہت اچھا یہ کیمہ آپ سینڈویچ وغیرہ میں بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں صرف یہ ایک ریسی پیٹ لی نہیں اسی میتھر سے آپ سماسے بھی بنا سکتے ہیں بہت چیزیں اسی کیمہ سے بنتی ہیں اب ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون جہاں گرم مسالہ پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون چکن پورڈر ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہم نے جو نمک تھا آپ نے دیکھا تھا کم ڈالا تھا میں نے اگر آپ کے پاس چکن پورڈر نہ ہو تو آپ نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے آپ سماسے بنائیں اس سے آپ رول بنائیں آئل کا استعمال ایسی چیز میں بہت کم کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ آئل زیادہ ڈال لیں گے تو آپ کوئی بھی چیز بنائیں گے تو اس میں سے آئل نکلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین میں بالکل بھی آئل نیچے سے نظر نہیں آرہا بس میں اس کو بنا کر اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب ہم اس چیزے تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم دوسری ریسپی تیار کرتے ہیں آپ یہ دیکھنے ایک آلو ہے اور ایک میں اس میں شاشل سٹک اس میں انٹر کر رہی ہوں آپ نے یہ میرے پاس میں بتا رہی ہوں کہ ارجنٹ آرڈر تھا کچھ چیزیں میرے پاس اس آرڈر کے لحاظ سے نہیں تھی تو یہ جو آلو ہے یہ کافی بڑا ہے لیکن جب آپ نے لینا ہے زیادہ بڑا نہیں لینا آپ نے تھوڑا سا چھوٹا لینا ہے جو پتلا آلو ہوتا ہے لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے لیکن اس کو میں نے پھر بھی ظاہری بات ہے آرڈر تو میں نے تیار کرنا تھا جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتایا کہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی آرڈر آپ نے منع نہیں کرنا اور کچھ کلائنٹ تو ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ نے کبھی بھی منع نہیں کرنا ہوتا یہ کلائنٹ بھی میری اسی طرح کی تھی اب یہ دیکھیں اس کو میں نے سٹک کو بیچ میں رکھا اور اس کو میں گھما گھما کے اس کی نائف کی مدد سے آسانی سے کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس آلو پتلا اور لمبا ہوگا تو اس کو کارنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں نہ ہمیں کسی اور کٹر کی ضرورت ہے ہمیں کتنا کسی چیز کی ضرورت ہے سٹک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آلو بیچ میں سے کٹے نہیں آپ اس میں جھوڑا رہے آپ اس طرح سے نیچے رکھ کے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آلو کافی موڑا تھا تو مجھے تھوڑا سی پروپلم ہو رہی تھی اس طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آلو پتلا اور لمبائی میں آپ خود جا کے لیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوں کہ میں نے یہ اس مقصد کے لیے نہیں لیا تھا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس طرح سے لیکن آپ اس طرح سے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور زیادہ مزید آسانی ہوگی لیکن پھر بھی میں نے اس کو بنا لیا تھا یہ دیکھیں بہت آسانی سے اس کو بس آپ ٹرن کرتے رہے ہیں اور گمہا گمہا کے آپ کرتے ہیں بیچ میں آپ نے شاشرک سٹک ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آلو بیچ سے نہیں کٹے گا آپ اس میں یہ جھڑا رہے گا بس یہ ہمارے دیکھیں آپ نے پہلے آلو کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اب بس میں اس کو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پانی میں میں ڈپ کر دوں گی پانی میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے تاکہ نمک ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں آلو کو کھولنے میں آسانی ہو جاتی جب اس کو پانی میں بھگو ہوتے ہیں اور نمک ڈالا ہوتا ہے تو آلو تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے اس کی سٹریچ سارا نکل جاتا ہے تو پھر یہ آسانی سے آپ کوئی بھی اس کو رام سے کھولیں گے تو یہ ٹوٹے گا بھی نہیں یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اب اس کو بھی میں نے پانی میں بھگو دیا ہماری دو ریسپی کے لیے میں نے اس کو سائٹ پہ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم بینگن بینگن ہاں آپ نے تھوڑا سا بڑے سائز کا لینا ہے اور اس کے پھر گول گول سے اس طرح سے سلائس ہم کٹنگ کر لیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کیمے کی فیلنگ دینی ہے اکثر میں جو بناتی ہوں نا تو میں اس کو بناتی ہوں آلو کی فیلنگ سے جو آلو کے کباب آپ بناتے ہیں نا اس کی بھی فیلنگ اب اس میں ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا اسی سیم میتھڈ یہی ہوگا بس اس میں کیا ہوگا ابھی میں آپ کو فیلنگ کر کے دکھاؤں گی کیمے کی کس طرح سے کرنی ہے اس میں آپ آلو کی فیلنگ کریں گے آلو اس میں بھریں گے پیٹھینی جیسے آپ اس کو کہتے ہیں آلو کے کباب کی یا آلو کے جو پراتھے بناتے ہیں اسی سیم اسی طرح سے لے کے آپ اس کو اس میں فیل کریں گے اور وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے کیمہ جو ہوتا نا آپ کو پاتا یہ تھوڑا سا ڈرائی فارم میں ہے کیونکہ انہیں اور کچھ اس میں نہیں چاہے تھا انہیں اریجنل جو تھا نا وہ کیمہ کا فلیور ہی چاہے تھا اس لئے میں نے اور مزید اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا لیکن آپ چاہیں تو اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ اس طرح سے میں سالے بنا کے رکھ لوں گی اور آپ کو میں نے اس طرح سے بتایا کہ اگر آپ آلو کے بنانا چاہے نا تو آلو کے بھی بہت زبردست رکھتے ہیں اور وہ بجٹ فرینڈلی بھی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں ہم سینڈوچ طرح کے ہم اس طرح سے بنا کے رکھ لیں گے اور پھر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کس طرح سے فرائی کرنا ہے اچھا بیسن ہی ہم نے جو لینا ہے بیسن کی ریسپی میں آپ کو پہلے پکوڑوں والی ویڈیو میں دے چکی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے بیسن بنانا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پھر بھی آپ اس کو میں بتا دوں آپ کو تھوڑا سے نمک مرچ حلدی زیرہ کسوری میتھی کوٹا دھنیا کوٹا زیرہ اور چکان پاورڈر اس طرح کے مسالے اس میں ڈال کے آپ نے ایک کوٹنگ سی بنا لینی ہے پھر آپ نے سب ہی یہ جو آپ نے بنا کے رکھیں سینڈوچز بینگن وغیرہ یا آپ نے اس پر اس طرح سے کوٹ کر لینی ہے آج آپ دیکھ رہوں گے میں بائیس اور بھی جلدی لی کر رہی ہوں ویڈیو بھی جلدی لی کی ہے کیونکہ الحمدللہ جیسے رمضان کا حد اتام ہو رہا تو آرڈرز کی بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پری بوکنگ ہو رہی ہے عید کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی ڈیشیز ہیں میں نے کافی آپ سے شیئر بھی کر دی ہیں آپ دونٹس کی ریسیپی دیکھیں جو میں نے کل شیئر کی تھی بہت ہی زبردست ہے عید پہ بہت اچھا اس کو رسپانس جاتا ہے آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا کسٹمر کا اور آپ اگر اپنے گھر کے لیے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے آپ یہ دیکھیں بس ہم نے اس کو بیسٹ سے کر دی آپ چاہیں تو میدہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ذرا ہیلتھ کے لحاظ سے انہیں چاہیے تھا تو انہوں نے بیسٹ ہی کی ریمان کی تھی اس نے میں نے بیسٹ میں کر کے بس اس کو ہر طرف سے آپ کوٹ کریں گے اور پھر اس کو آپ میڈیم فلیم پہ آپ اس کو فرائی کر لیں یہ بہت آسانی فرائی ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں اس کا لسکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا یہ کہ انہوں نے بہت زبردست جو بیف لور ہے اس میں آپ چکن کا کیمہ بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ اس کا ہی لگائیں آپ چکن کا بھی لگا سکتے ہیں بس اس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے پھر بہ آسانی یہ چھوٹے چھوٹے سی سینڈوچ آپ کے بن جاتے ہیں جس میں اندر بیف ہے اور باہر یہ بینگن ہے بہت زبردست اسی طریقے سے آپ آلو کے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ اگر اس طرح سے آپ آلو کے بھی کر سکتے ہیں کہ باہر آپ آلو کرنے بیچ میں آپ کیمہ رکھ لیں لیکن میں نے تو کلائنٹ کے حساب سے چلنا انہیں بینگن چاہے تھا تو میں نے بینگن ہی بنایا اور اسی طرح سے آپ آلو باہر پر رکھیں گے سلائس کے اور بیچ میں آپ بینگن باہر رکھیں یا آلو باہر رکھیں بیچ میں آپ اس کی آلو کی جو ہوتی ہے ہم جب بناتے ہیں سموسے رول کے لیے جو آلو کے سموسے بندر اس کی بھی آپ رکھ سکتے ہیں فیلنگ وہ بھی اس طرح سے بہت زبردست بنتے ہیں آسانی سی آپ کے فرائی ہو جائیں گے بہت زبردست لگتے ہیں اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ جو بیسن جو بچے گا نا اسی کو میں نے تھوڑا سا پتلا کرنا ہے اور اس کو میں نے دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو پتلا کر لیا اب یہ جو ہم نے آلو کا رکھا تھا ابھی ہم نے اس کو نکالے اس کو کوئی آپ کو ڈرائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں بس آپ اس کو پانی سے نکالیں اور بس اس کو رکھتے ہیں اور پھر بعد میں بہت آسانی یہ ہو جائے گا دیکھیں اس کو ہم نے کوٹنگ اس لے کرنی تاکہ یہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے آپ چاہیں تو میں دیکھیں بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں وہی بات آکی کہ میں نے کلائنٹ کے حساب سے چلنا ہے کلائنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے ہم نے وہ پوری کرنی ہے اگر ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میری بہنیں سیل کرتی ہیں کلائنٹ کے مطابق چلیں اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے بے شک آپ کو پتا ہو کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ میں ان کو بتا دیتیوں کہ اس طرح نہیں اس طرح سے صحیح رہے گا لیکن کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں کچھ کلائنٹ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کو الحمدلہ کافی نولیج ہوتی ہے اور سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے وہ اپنی صحیح کی حوالے سے کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کی ڈیمانٹ تھی کہ میتا نہیں آپ نے لگانا آپ نے بیسن میں ہی کرنا ہے تو اس وقت سے دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے بنا کے رکھ لیا تھے یہ دو میں نے بنائے ہیں اور بھی میں نے بنائے تھے لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو یہ پہلا آرڈر جو جلدی چاہے تھا وہ میں اس طرح سے بس فرائی کر کے تو ان کو ڈیلیور کر دوں گے اچھا آپ یہ ٹوٹیلا کی ریپ آپ دیکھیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے میں آپ کو پہلی ریسپی میں یہ دے چکی ہوں اچھا میں یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں اچھا اس پہ آپ چاٹ مسالہ ہوگا رہ ڈال لیں کوئی بھی مسالہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار پہ جاتے ہیں اس پہ آپ کیچپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی اس کا میں کیچپ کے ساشے بھی دوں گی یہاں ہمیں بات کرنا چاہتی ہوں ہماری بہنیں اسماع ازر کی آئیڈیس ہماری بہنیں ان کے بیٹے کے لیے دعا ہے خاص طور پر آپ سب بھی دعا کریں ان کو جو میڈیکل ایشو ہے جو ان کو دماغی مستہ ہے جو بھی ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو ان کی والدہ ان کی جو آنکھوں کی تھندک بنا ان کو حیث اکامل آتا فرمائے اور ہماری بہنیں ان کے بچے ہیں ساد اور مناہی اللہ پاک سے دعا اللہ پاک نے اپنا گھر مل جا اور جو بھی بے گھر ہیں سب کو اللہ پاک اپنے گھر سے نوازے آمین یہاں میں بات کرنا چاہوں گی ہماری ایک بہن ہے جن کے آج بہت سارے کمنٹ دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل پر دو سو سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہیں انہوں نے تقیباً وہ ساری مکمل دیکھیں ہیں اور تقیباً ایک سو دو دن میں دیکھیں ہیں اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان کی اتنی محبت کا اور خلوص کا ذکر نہ کروں اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ان کے حسبن کی مقفرت فرمائے ان کے درجات برند فرمائے آمین اور ان کی اولاد کو ان کا فرمہ بردار بنائے اور انہیں بہترین رزق حلال سے نوازے اور انہیں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے میری بہن کا نام ہے اجاز نازیہ نام ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے میری ہر ویڈیو دیکھی اور ہر ویڈیو پر کمنٹ کی ہے نہ انہوں نے رات دیکھئے نہ دن دیکھئے کیونکہ مجھے جو بھی کمنٹ کرتا ہے وہ میری یوٹیوب سٹوڈیو میں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس ٹائم کمنٹ کیا انہوں نے الحمدللہ ان کی محبت ہے میں اللہ کا لاکھلا شکر کردہ کرتی ہوں کہ مجھے اتنی پیاری پیاری اللہ تعالی نے بہنوں سے نوازہ ہے جو میرے اتنی محبت کرتی ہیں مجھے اتنا قیمتی وقت دیتی ہیں اللہ تعالی میری جتنی بھی بہنیں مجھے سن رہی ہیں اللہ پاک انہیں ہر مسئیبت سے ہر شر سے محفوظ رکھے ہر نظر سے محفوظ رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے ان کی دل کی نیک خواہشات پوری فرمائے آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ